موسیقی تحویل میں لیے گئے افسران میں ریٹائیڈ بریگیڈیر غفار، ریٹائیڈ بریگیڈیر نئی اور ریٹائیڈ کرنل آسم شامل ذراعی کے مطابق تینوں ریٹائیڈ افسران پیغام رسانی کا کام کرتے تھے سیاسی جماعت اور فیض حمید کے درمیان رابطہ کار تھے شر پسند اناثر عوام اور مسلح واج میں خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل آسم منیر کا پاک فوج کے ویٹرنس کے عزاز میں اس تقبالیے سے خطاب کہا چیلنجز سے نمرد آزما ہونے کے لئے متحد رہنے کی ضرورت ہے قوم کی رمایت سے تمام مضموع مقاصد اور عدادوں کو ناکام بنایا جائے گا ویٹرنس کے عسکری خیادت پر اظہار اعتماد تعاون کی اقنی لہانی فیض حمید کا احتساب اچھی بات ہے فیض حمید سے تفریش فوج کا اندرونی معاملہ ہے بانی کی ٹی آئی کہتے ہیں فوج اگر اندرونی احتساب چاہتی ہے تو ضرور کریں اس معاملے سے میرا کوئی لینا دینا نہیں عمر ایوب بولے فیض حمید کیس میں جنرل باجوا سے پوچھا جائے نواز شریف کا فیض حمید کیس پر پارٹی رہنماؤں کو انتہائی احتیاط برتنے کا حکم مشاورتی حلاث میں نونلی کا اسٹیبلشمنٹ کا بھرپور ساتھ دینے کا فیصلہ عطا تالڑ کا مزید گرفتاریوں کے لیا دجلی کے قیمتوں میں جلد کمی کی بھی نوید سنا دی فیض حمید کے بعد مزید گرفتاریاں قابل تعریف ہیں گرفتاریوں سے ثابت ہو گیا پی ٹی آئی لیڈرشپ بھی شامل تھی وزیر اطلاع سن شرجیل میمن کہتے ہیں شاید گرفتاریوں کے تانے بانے نو مائی تک چلے جائیں سن حکومت کی پاور ایگلریٹی ایڈھوٹی کے قیام کی منظوری انٹرنیٹ سست ہونے کی شکایات آئی ہیں وارس ایپ ڈاؤن ہونے کی شکایات دور کر دی ہیں وزیر مملکت آئی ٹی شزا فاطمہ کا دعویٰ کہا انٹرنیٹ کبھی سست نہیں ہونا چاہیے پی ٹی اے سے دو ہفتوں کا ڈیٹا مانگا ہے ڈیٹا ٹریفک دیکھ کر انٹرنیٹ سپیڈ کا پتا چلے گا اور ملک میں نئے مونسون سپل کی انٹری آج رات سے سترہ اگست تک خیبر پختون پاہ اور کشمیر میں بارش کے امکان شمال مشرق پنجاب اور بلوچستان میں بھی بادل برسیں گے ندی نالوں میں تو غیانی نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ کراچی میں بھی سترہ سے انیس اگست کے دوران بارش کے امکان موسیقی